نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد کے ذمہ ماں باپ کے حقوق جب اولاد سمجھدار ہو جائے تو ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کے ذمہ ماں باپ کے بہت حقوق ہیں انہوں نے بچپن میں انتہائی مشقت اور برداشت کر کے بڑی محبت سے پالا ہے اور پھر ماں ضعیف الخلقت پیدائشی کمزور بھی واقع ہوئی اور بچہ کی سب سے زیادہ تکلیف اسی کو برداشت کرنی پڑتی ہے جس کا قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے اس لئے اس کے حقوق کی اہمیت و عظمت اور زیادہ ہو جائے گی اس لئے اولاد کے ذمہ ماں باپ کی اطلاع اطاعت اور ان کی فرمان برداری ضروری ہے والدین کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور ایک حدیث میں کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اسی کو بتلایا گیا ہے اس کی زیادہ تفصیل میرے رسالہ تحفت الوالد والولد میں ملے گی اور اس میں والدین کی اطاعت و فرمان برداری کے بہت سے واقعات بھی لکھے گئے ہیں والدین کی خدمت اور فرمان برداری سے رزق میں کاروبار میں برکت ہوئی اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت ملی اور ان کی نافرمانی پر دنیا میں کیسی محرومی اور ناکامی رہی اور آخرت میں ان پر کیا وبال آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے